بسم اللہ الرحمن الرحیم اور پاکستان سٹڈی کے پارٹ میں دیتا رہتا ہے یہ سیریز جو ہوگی وہ ہر قسم کے ٹیسٹ کے لیے مفید ثابت ہو سکتی ہے خصوصاً بالخصوص جو یہ ایٹا پولیس کونسٹیبل کا ٹیسٹ ہے جا ایڈوکیشن کے ٹیسٹ ہے اس کے علاوہ میرے چینل پر اسلامیات کلاس ٹینٹ کی بک کی جو سیریز وہ میں نے بھی اپلوڈ کر دی ہے آپ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں میں نے کلاس ٹینٹ اسلامیات لازمی کے سارے ایم سیکیوز جو ہیں وہ سالف کر دی ہیں اپنے چینل پر انشاءاللہ یہ واج کریں ان سے بھی آپ کو کافی فیدہ ہوگا اور اس کے علاوہ میں نے پولیس ریڈن ٹیسٹ کی تیاری کے حوالے سے بھی میں نے کافی مواد اور معلومات جو ہے نا وہ چینل پر ڈالی ہوئی ہے وہ آپ ویڈیو واج کر سکتے ہیں بس وہ دوست جو اس چینل پر نئے ہیں ان سے میری درخواست ہے کہ وہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو ان تک پہنچ سکے چلتے ہیں اپنے ویڈیو کی طرف دوستو کلاس نائن اور ٹین کے مطالعہ پاکستان کے لیے میرے پاس بہت اچھا سا مٹیریل ہے آج ہم کوسٹن نمبر ایٹ سے شروع کرتے ہیں کوسٹن نمبر ایٹ دیکھیں خدبہ علی آباد was presented by علامہ محمد اقبال in ڈیش this address contained the area of separated muslim land for the muslim of india ٹھیک ہے پوچھے جا رہا ہے کہ خدبہ علی آباد علامہ محمد اقبال نے کب پیش کیا ٹھیک ہے تو اس کا جو رائٹ اپشن ہے اپشن بھی ہے ٹھیک ہے 1930 کو خدبہ علی آباد کس نے پیش کیا علامہ محمد اقبال نے اور کب پیش کیا 1930 میں کوسٹن نمبر نائن دیکھیں قائد عظم presented his 14 points in 1929 as a response to dash report پوچھے جا رہا ہے کہ قائد عظم نے 1929 میں کسی رپورٹ کے جواب میں اپنے چودہ نقات پیش کیے تو وہ کونسی رپورٹ تھی نہرو رپورٹ کے جواب میں انہوں نے اپنے چودہ نقات پیش کیے ٹھیک ہے اور یہ رپورٹ کس نے پیش کی اس کا جو رائٹ اپشن ہے وہ ہے موتی لال نہرو ٹھیک ہے question number 10 دیکھیں all India Muslim League was established in dash تو Muslim League کب قیم ہوئی اس کا جو رائٹ اپشن ہے وہ ہے اپشن بی 1906 میں ٹھیک ہے اور آپ کی نالج میں اضافہ کرتا جاؤں کہ قائد عظم جو Muslim League کے رکن بنے وہ 1913 میں بنے ٹھیک ہے اور قائد عظم کانگرس کے جو رکن بنے وہ 1906 میں بنے اور جب کانگرس صیفہ دیا تو وہ سن تھا 1920 ٹھیک ہے Muslim League میں 1913 میں شامل ہوئے کانگرس میں 1906 میں شامل ہوئے اور کانگرس صیفہ دیا 1920 میں اور ایک سوال یہ امپورٹڈ ہے جو اکثر آتا رہتا ہے ٹیسٹو میں کہ قائد عظم کانگرس اور Muslim League کے اکٹھے جو ممبر رہے وہ کتنے سال رہے تو وہ سات سال رہے ٹھیک ہے کوسٹن نمبر 11 دیکھیں لکنو پیکٹ واس سائنڈ ان 1916 ٹھیک ہے آپشن دی اس رائٹ آپشن کوسٹن نمبر بارہ دیکھیں پارٹیشن آف بنگال ٹوک پلیس ان 1905 ٹھیک ہے آپشن سی اس رائٹ آپشن تو یہ بھی کوسٹن پوچھا جا سکتا ہے کہ اس ٹائم لارڈ کون تھا یا واسرائے کون تھے تو اس کا جو رائٹ آپشن ہے لارڈ منٹو ٹھیک ہے تقسیمی بنگال جو ہوئی وہ 1905 میں ہوئی ٹھیک ہے کوسٹن نمبر 13 دیکھیں پارٹیشن واز انلڈ ان یعنی کہ تنسیخ بنگال کب ہوئی تو اس کا جو رائٹ آپشن ہے وہ 1911 ٹھیک ہے آپشن اے اس رائٹ آپشن یعنی کہ بنگال کی تقسیم ہے اس کی منسوخی کب ہوئی تو وہ 1911 میں ہوئی اور اس وقت واسرائے کون تھا لارڈ کرزن تھا ٹھیک ہے کوسٹن نمبر 14 چودہ دیکھیں دا انڈین نیشنل کانگریس واز اسٹیبلیشڈ ان اٹھارہ سو پجاس ٹھیک ہے آپشن اے اس رائٹ آپشن کوسٹن نمبر پندرہ دیکھیں دا گورنمنٹ آف انڈین ایکٹ ڈیش پروائیڈڈ اے فیڈرل فارم آف گورنمنٹ گورنمنٹ آف انڈین ایکٹ نے حکومت کو وفاقی شکل کب فراہم کی تو اس کا جو رائٹ آپشن ہے وہ آپشن بھی ہے انیس سو پہنتیس ٹھیک ہے کوسٹن نمبر سولہ دیکھیں یہ کونسے الیکشن تھے جنہوں نے کانگریس کی وزارتوں کو اقتدار میں لائیا جس سے مسلم کمیوٹی میں کانگریس کے خلاف نفرت پیدا ہوئی ہے تو وہ کونسے الیکشن تھے وہ الیکشن تھے انیس سو سینتیس سوالے ٹھیک ہے آپشن اے ایز رائٹ آپشن کوسٹن نمبر ستارہ دیکھیں پاکستان ریزولیشن پاکستان واز پریزنٹیڈ ایڈ دا ٹوینٹی تھرڈ شیشن آف آل انڈیا مسلم لیگ آن ڈیش مارچ نائٹی فورٹی ایٹ منٹو پارک لاہور ٹھیک ہے یہ ڈیٹ کا پتہ کر رہا ہے کہ پاکستان قرارداد پاکستان کونسی ڈیٹ کو منظور ہوئی سن لکھا ہوا ہے ٹھیک ہے مارچ کا مہینہ تھا انیس سو چالیس کو اور ڈیٹ کونسی تھی تئیس مارچ تھا ٹھیک ہے ہم یوم پاکستان بھی اس دن مناتے ہیں اس کا جو رائٹ آپشن ہے وہ تئیس ہے ٹھیک ہے ٹوینٹی تھری اور اس کے بارے میں میں آپ کو بھی معلومات دے دوں کہ آل انڈیا مسلم لیگ کا سالانہ اجلاس لاہور میں منقید ہوا تھا ٹھیک ہے بائیس سے چوبیس مارچ انیس سو چالیس کو اس جلسے میں ہندوستان کے تقریباً تمام مسلم صوبو سے ہزاروں مسلمان سیاسی کارکون اور مسلم رنمان نے شرکت کی ایک اندازے کے مطابق حاضرین کی تعداد ایک لاکھ سے زیادہ تھی ٹھیک ہے نا بل اس کو یہ قرارداد جو تھی وہ مولوی فضلحق نے پیش کی جسے شیر منگال بھی کہا جاتا ہے ٹھیک ہے قیشن نمبر اٹھارہ دیکھیں قید اعظم واز ڈائیڈ آن ڈیش سپتمبر انیس سو اٹھالیس ٹھیک ہے اس کا جو رائٹ آپشن ہے وہ آپشن یہ ہے گیارہ سپتمبر انیس سو اٹھالیس کو قید اعظم کی وفات ہوئی اور اسی طرح اس کی پیدیش کے بارے میں اگر کسی دوست کو معلوم نہ ہو تو پچیس دسمبر اٹھارہ سو چیتر ٹھیک ہے یہ اس کا رائٹ آپشن ہے آج تک کے لئے اتنی ویڈیو کافی انشاءاللہ پھر ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اگر دوستوں کو میری یہ ویڈیو میری یہ کاوش پسند آئی ہو تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ہمراہ بھی شیئر کریں واسلام اللہ حافظ